دیش میں ایک مئی سے اٹھارہ ورش سے ادھک عمرے کے لوگوں کو کورونا ویکسن لگانے کا کام شروع ہو رہا ہے لیکن ویکسن کی اپلوبدتہ کو لے کر اسے شروع کریں یا نہیں اس کو لے کر کئی راجسرکاریں اسمنجس میں ہیں پردیش کی استطیق کو لے کر چکستہ منتری ڈاکٹر اگوش شرما نے بتایا کہ ایک مئی سے اٹھارہ سے چمالیس آئیوار کے لوگوں کے لیے ویکسنیشن شروع نہیں کیا جا سکتا سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا سے ویکسن کی سپلائی ہونی ہے لیکن کمپنی نے راجستان کو کبھر تین لاکھ سمبھاویت ڈوز دینے کی حامی بھری ہے ان کا اپیوگ پردیش کے ان شہروں میں پہلے کیا جائے گا جہاں سنکرمن ادھیک ہے یہ مئی سے اٹھ جو ویکسنیشن ہونا تھا اٹھارہ سال سے پیتالیس سال کی ایج گروپ کے بیچ کا وہ جو بینفیشری ہے راجستان کے وہ تین کروڑ پچیس لاکھ کے قریب ہیں ان کو دو ڈوز لگے تو ساڑھے چھے کروڑ تو وہی ہوگے ڈوز اور دس پرسنٹ اگر ویسٹیز کو انکلوڈ کرے تو ہمیں سات کروڑ ڈوزے چاہے اس ایج گروپ کو دونوں ڈوز لگانے کے لئے ہمارے سرکار نے سیرم انسٹیٹوٹ کو تین کروڑ پچھتر لاکھ ڈوز بکنگ کری ابھی کل ہمیں پتا چلا وہاں کے ادھیکاریوں کو فون آیا کہ ہم آپ کو تین لاکھ ویکسین دے سکتے ہیں اب آپ بتائیے کہ اتنے بڑی سنکھیا ہے بینفیشریز کی اب تین لاکھ ڈوز میں ہم کس کو لگائیں کس کو چھوڑیں یہ بہت بڑی سمسیہ ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس سٹوریز کی پریادتی وستہ ہے بمپر سٹوگم کو دے دو تاکہ ہم سات لاکھ لوگوں کو پڑھے ہم ویکسینٹ کرنے کی کیپسٹی میں ہے آج ہماری سائٹس ریڈی ہے سٹوریز کیپسٹی پوری ہے مین پاور تیار ہے لیکن ویکسین اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم کیسے ویکسینٹ کر پائیں گے لوگوں اب ان تین لاکھ ویکسین جو سمبابیت ہے آنا اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نو شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ سنکرون آج کی تاریمہ ہے وہاں ان کو بھانٹ کے اور وہاں پہلے 35 سال سے چمالی سال کے ایج گروپ کے لوگوں کو ویکسینٹ کریں کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ویکسین ملی نہیں رہی موسیقی